ہم بناتے ہی ہیں لیکن کچھ اس طرح سے بنا کر دیکھئے یہ بہت ہی جھٹ پٹ اور بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوا ہے فرنس جو بیچلر ہیں یا پھر جھٹ پٹ بنا کر کھانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی زبریس ریسیپی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں میں ہوں انزور آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکویت انزور سب سے پہلے ہم یہاں پر 250 گرانٹس گوش لیے ہیں اور اس میں ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون لال مرچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں ادرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ڈال کر ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے سارے مسالوں کو گوشت کے ساتھ اچھے سے ملا لینے کے بعد آدھا گھنٹہ گوشت کو میرینیٹ کریں گے نیکسٹ ایک پین لیں گے اور اس میں 1 تھرڈ کب یعنی 4-5 ٹی بل سپون تیل ڈالیں گے تیل گرم ہونے کے بعد مرینیٹ کیا ہوا گوشت ڈالیں گے فلیم کو لو کر دیں گے اور ڈھاک کر اس کو پکائیں گے اور بیچ بیچ میں ملاتے رہیں گے گوشت یہ پہلے سے مرینیٹ کیا ہوا ہے اور گوشت میں جو پانی چھوٹے گا اسی میں ہم گوشت کو گلائیں گے لو فلیم پر ہی یہ گوشت کو ہم کڑک ہونے تک پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت اچھے سے فرائی ہو گیا ہے یعنی کڑک ہو گیا ہے اب اس کو اور زیادہ پکائیں گے تو یہ پھر جل جائے گا اس کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹاماٹر یہ ساتھ سے آٹھ ٹاماٹر ہے میڈیم سے اس کے جس کو ہم نے باریک کٹ کر لیا ہے اب اس کو اچھے سے ملا لیں گے اڈھاک کر لو فلیم پر پندرہ منٹ تک یعنی ٹاماٹر گلنے تک پکائیں گے پندرہ منٹ بعد دیکھئے ٹاماٹر ہمارے اچھے سے گل گئے ہیں اور اس کا گوشت بھی بہت اچھے سے گل گیا ہے اب فلیم کو ہائی کر لیں گے تاکہ ہمیں گوشت اور ٹاماٹر کو اچھے سے بھوننا ہے اس سے پہلے اب ہم اس میں ڈالیں گے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا آدھا بنچ چار بڑی سیز کی حریمیٹ جس کو ہم نے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے وہ ڈال لیں اور ٹاماٹر گوشت کو اب ہم اچھے سے بھونیں گے ہائی فلیم پر تب تک یہ تیل سپریٹ ہونا سٹارٹ نہیں ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں تیل سائٹ سے چھوٹنے لگا ہے یعنی اب ہمارے یہ ٹاماٹر اچھے سے بھون گئے ہیں ٹاماٹر اور گوشت کی مزیدار ریسیپی تیار ہے آپ اس کو چامل یا پھر روٹی کے ساتھ سر کیجئے اور آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر کوئی چینل پر پہلی بارہ ہیں تو سبسکرائب کیجئے میں پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ